اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نومان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں وی اینڈ ورڈ دوستو سال دوہزر انیس میں بھارت میں ایک فلم ریلیز کی گئی جس کا نام کیسری تھا جو ایک بار پھر سے عادت سے مجبور ہو کر تاریخ سے چھیڑ چھاڑ اور خصوصاً مسلمان قوم سے دشمنی اور ان کے علاقوں پر قابض بریٹش آرمی کے خلاف لڑنے والے دس ہزار کے قریب پتھانوں کو ویلن کے طور پر تشک کرتی ہے دوستو مسلمان قوم کی خدمات کو اپنی نئی نسل کے دماغ سے مٹانے اسے اصل تاریخ سے بدلنے کی سازش آر ایس ایس اور بی جے پی جیسی نسل پسندانہ اور مسلمان مخالف جماعتوں کا ایجنڈا بن چکا ہے اسی لئے پچھلے کئی سالوں سے ہمیں ایسی بہت ساری فلمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جن کے اندر تاریخ کے نام پر اس میں جھوٹ اور فرضی کہانیاں شامل کر کے مسلمان قوم کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے دوستو جب بھی کوئی فلم تاریخی واقعات پر بنائی جاتی ہے تو فلم سازوں کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اسے صحیح اور مستند واقعوں کے ساتھ ہی پیش کریں جس طرح وہ حقیقت میں تھے آج کے دور میں جتنا فلمز لوگوں کے گھروں میں پہنچتی ہیں اتنا تاریخی کتاب نہیں پہنچا کرتی اور نہ ہی کوئی انہیں لائبریری میں جا کر پڑھنے کی فرصت رکھتا ہے اسی لیے یہ سب لوگ اس فلم کے اندر دکھائے گئے اس پروپیگنڈے کو حقیقت مان لیتے ہیں کیونکہ وہ تاریخ سے واقف نہیں ہوتے دوستو فلم کیسری اٹھارہ سو ستاروے میں ہوئی سارا گڑی کلے کی جنگ پر بنائی گئی ہے جب دس ہزار کے قریب ارکزائی اور افریدی پتھانوں نے مل کر سارا گڑی کلے پر حملہ کیا تھا جن سے اکیس سکھوں نے مقابلہ کیا تھا اور مارے گئے مگر اسے جس رنگ اور انداز سے فلم کے اندر پیش کیا گیا ہے اس کے پیچھے دراصل مقصد کیا ہے یہ جاننے سے پہلے آپ کو اس کی تھوڑی سی حقیقت بتاتے چلیں کہ اصل میں اس جنگ میں ہوا کیا تھا دوستو بریٹش آرمی آج کے انڈیا پاکستان پر قابض ہونے کے بعد وستی ایشیا کے اندر اپنا اثر و رسوک بڑھانے کے لیے افغانستان پر قبضہ کرنا چاہتی تھی جبکہ دوسری طرف روس چاہتا تھا کہ وہ پہلے افغانستان پر قبضہ کر لے اٹھارہ سو اٹھتر سے اٹھارہ سو اسی تک افغانستان اور برطانیہ کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں اور بریٹن کی مکار پلیسی ڈیوائیڈ اینڈ رول اور جدید اسلحے کی وجہ سے افغان آج کے پاکستان کے صوبے خیبر پختون خواہ اور کوئٹا کا علاقہ بریٹش آرمی سے ہار گئے جو کہ آج کے پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ایریا ہے اپنی روایات اور قانون کے مطابق فیصلے کر سکتے ہیں لیکن ان کی فورن پلیسی پر برطانیہ کا کنٹرول ہوگا تاکہ روس اس علاقے پر قبضہ نہ کر سکیں اور دوسرا کسی بھی طرح کی بغاوت سے بچنے کے لیے وہ اس تمام علاقے کے اندر اپنے کیلے تعمیر کریں گے کچھ سالوں تک یہ سب نارمل چلتا رہا پھر برطانیہ کا ایک کمیشن بیٹھا اس نے 1893 میں ایک لائن بنائی جسے ڈیورن لائن کہا جاتا ہے جو کہ آج بھی پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کو ملانے والا سب سے اہم راستہ خیبر پاس ہے جس کے تھوڑا ہی نیچے کوہارٹ کا علاقہ ہے اسی علاقے سے 100 کلومیٹر دور ایک پہاڑی علاقہ آتا ہے جسے سمانہ رینج کہا جاتا ہے اسی پہاڑے علاقے میں برطانیہ نے اس علاقے کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی سارے کلے بنائے لیکن ان میں سے تین اہم ہیں جن کے نام فورٹ گلستان، فورٹ لاکھارٹ اور ان کے درمیان ایک چھوٹا سا کلہ سارا گڑی آتا ہے دوستو سارا گڑی کلہ دوسرے دو کلوں کے درمیان کمیونیکیشن کا کام کرتا تھا کیونکہ وہاں پر بچھائی گئی ٹیلیگرام اور ٹیلی فون کی تاروں کو یہاں کے لوکل پتھانکار دیا کرتے تھے اسی وجہ سے ہیلیوگرافی کے ذریعے سارا گڑی ان دو کلوں کے درمیان کمیونیکیشن کا کام کرتا تھا جس میں دھوپ اور شیشے کی مدد سے پیغامات بھیجے جاتے تھے دوستو لاکھارٹ کلے پر ایک سو اٹھا سٹھ گلستان کلے پر ایک سو پچتر جبکہ سارا گڑی کلے پر اکیس سکھ جوان تائیونات تھے دوسری طرف پتھانوہ غیرت منت قوم تھے جو کسی کی بھی غلامی برداشت نہیں کرتے تھے وہ ان انگریزوں سے تنگ تھے اسی لیے بارہ ستمبر اٹھارہ سو ستانوے کو اسی علاقے کے دو خبائل افریدی اور ارکزئی کے لوگوں نے مل کر دس ہزار لوگوں کی فوج کو لے کر سارا گڑی کلے پر حملہ کر دیا کیونکہ یہ دونوں کلوں کے درمیان کمیونکیشن کا ذریعہ تھا دوسری سارا گڑی کلے کے اندر اکیس سکھ جوانوں کے انجاج حوالدار عشر سنگھ تھے جن کا کردار فلم میں اکشے کمار نے نبھایا ہے افغان فوج نے ان سکھوں سے کہا کہ وہ چاہیں تو اس کلے کو چھوڑ کر چلے جائیں انہیں سلامتی سے جانے دیا جائے گا کیونکہ یہ سکھ تھے اور افغانیوں کی دشمنی انگریزوں سے تھی انگریزوں نے بڑی ہی چالاکی کے ساتھ اس کلے میں ان سکھ جوانوں کو تیونات کیا تھا جو اس سے پہلے مہاراجہ رنجید سنگھ کی فوج میں تھے اور پنجاب میں بھی افغانیوں کی خلاف لڑتے آ رہے تھے اور اسی دشمنی کا انگریزوں نے فائدہ اٹھایا اسی لئے ان سکھ جوانوں نے کلہ چھوڑنے سے انکار کر دیا اور جدید اسلحے اور کلے کی مضبوط انچی دیواروں سے ان افغان پتھانوں پر حملہ کر دیا جو اپنے ہاتھوں میں تلواریں اور دل و زبان پر جہاد کا نعرہ لے کر آئے تھے ان سکھوں نے برطانیہ کی غلامی کو قبول کرتے ہوئے تقریباً چھ سو افغانیوں کو یوں ہی قتل کر دیا افغان فوج نے کلے کے آس پاس موجود جھاڑیوں کو آگ لگا دی اور اس سے چھپ کر کلے کی دوسری جانب پہنچ کر دیوار کے پاس ایک سرنگ کھو دی اور پھر دیوار توڑ کر اس کلے کے اندر چلے گئے اور یوں ایک ایک سکھ سپاہی لڑتے ہوئے مارا گیا آخری سپاہی جو اس کلے کی چھت پر موجود تھا لگا تار سات گھنڈے تک ہر لمحے کی صورتحال لوک ہارٹ کلے پر بھیجتا رہا جس سے ہمیں اس جنگ کا حال احوال تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے اس سکھ سپاہی کا نام گرمید سنگھ تھا لوک ہارٹ کلے پر بیٹھے جنرل دور بین سے یہ منظر دیکھ رہے تھے مگر انہیں مدد پہنچانے میں کافی وقت لگ رہا تھا جب مدد پہنچی تو تب تک افغان فوج اس کلے پر قابل ہو چکی تھی ہاں البتہ بعد میں افغانیوں سے وہ کلہ واپس حاضر کر لیا گیا لیکن اس کہانی کو فلم میں وفاداری حب البطنی اور بہادری کا ترکہ لگا کر پیش کیا گیا ہے جو کہ حقیقت سے بلکل مختلف ہے اس فلم کے اندر جنگ کی وجہ ایک فرضی واقعہ کو دکھایا گیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک افغان قوم کا امیر جب شرعی قانون کے مطابق ایک لڑکی کو سزا موت دینے لگتا ہے تو فلمی کردار عشر سنگھ اس لڑکی کو بچا لیتا ہے لہٰذا آگے چل کر دکھایا جاتا ہے کہ اپنے اندرونی معاملات میں دخل اندازی دینے کی وجہ سے پتھان سارا گڑی کلے پر حملہ کر دیتے ہیں جنگ سے پہلے بھی اسی امیر کو دکھایا جاتا ہے جو اس لڑکی کو گھسیٹے ہوئے سارا گڑی کلے کے سامنے لے آتا ہے اور سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہوئے اس لڑکی کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے ظاہر ہے کہ اس واقعہ کو مذہبی رنگ دینا بہت ضروری تھا تاکہ ہر دیکھنے والے کو لگے کہ اس وقت جو بھی ہوا قرآن کے حکم کے مطابق ہوا یوں پورے کا پورا منظر بدل کر اپنی آزادی کے لیے جہاد کرنے والے پتھان ظالم اور گمراہ بن گئے اور انگریزوں کی غلامی اور ان سے وفاداری نبھانے والے سکھ ہیرو بن گئے اس کے علاوہ جنگ سے پہلے جو پتھانوں نے سکھوں کو قلعہ چھوڑنے کا کہا تھا وہ منظر بھی فلم کے اندر بدل کر کچھ یوں پیش کیا گیا کہ انگریزوں نے سکھوں کو قلعہ چھوڑنے کا کہا تھا تاکہ دیکھنے والوں کو یہ لگے کہ یہ سکھ اپنی مرضی سے اور آزاد ہو کر اپنی موت کو گلے لگا رہے ہیں وہ ہماری مدد کو نہیں آسکتے اسی لئے انہوں نے ہمیں قلعہ چھوڑ کے بھاگنے کا حکم دیا ہے اسی وجہ سے اس فلم میں بار بار مٹی اور آزادی جیسے الفاظ بار بار سننے کو ملتے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کو یہ تاثر جائے کہ یہ سکھ تر اصل اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے چونکہ اس جنگ میں کوئی بھی سکھ زندہ نہیں بچا تھا اسی لئے ڈائریکٹر نے آزادی ملنے پر اس کہانی میں اپنی مرضی کا رنگ بھر دیا اور اس فلم کو جھوٹ اور پرپیگنڈا کے لیے استعمال کیا کیونکہ انگریزوں کی بھی اس جنگ پر لکھی گئی کتابوں کی صحیح ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں کیونکہ دراصل وہ بھی تو سکھوں کے حامی تھے مشہور سکھ تاریخ دان جیسنگ سوحال لکھتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر بچے آخری سپاہی گرمیت سنگھ جو کہ کمیونکیشن کا کام کر رہا تھا اس میں اپنی گولیاں ختم ہونے پر خود اپنی بندوق سے ہی اپنی جان لے لی تھی لیکن فلم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آگ کے اندر جنگ پر بھی ارکسی قبیلے کے سردار کی باروت کی پوٹلی کے اندر آگ لگا دیتا ہے جس سے یہ دونوں موقع پر ہی مارے جاتے ہیں اس کے علاوہ دکھایا جاتا ہے کہ عشر سنگھ اس ظالم امیر کو بھی مرتے مرتے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے لیکن یہ دونوں باتیں ہی جھوٹے کیونکہ یہ دونوں جنگ کے بعد بھی زندہ تھے اور جس مولوی کو فلم کے اندر ویلن بنا کر پیش کیا گیا ہے انہوں نے دراصل 1857 کی جنگِ ازادی میں انگریزوں کے خلاف جہاد اور جنگ کا فتبہ دیا تھا جنہیں فلم کے اندر اس قدر غلط بنا کر پیش کیا گیا ہے جیسے فلم کے ایک سین میں وہ کہتے ہیں یہ بات اسلاموفوبیا کو بڑھاوا دینے کی گئی ہے اس فلم کے اندر مسلمانوں کو ویلن اور سکھوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا ہے تاکہ جب تک آنے والی نسلیں یہ فلم دیکھتی رہیں ان کے ذہنوں میں اس جنگ کی یہی کہانی محفوظ ہو جائیں اور مسلمانوں کی آزادی کی تاریخ تاریخ کے صفحات سے مٹ جائیں اور اس جنگ میں لڑنے بارے پتھان دھوکے باز ملک دشمن اور غدار برن کر رہ جائیں گے جو کہ اسلام کے نام پر ظلم کرتے تھے دوستو ان کو جواب دینے کا طریقہ بس ایک ہی ہے کہ انہی کے انداز میں فلمیں ڈرامیں اور ویب سیریز بنا کر حقیقت کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائیں لیکن افسوس کے پاکستانی ڈراما اور فلم انڈسٹری ساس بہو کے ڈرامیں اور نوجوان نسل کو عشق و معشوقی کی تعلیم دینے میں مصروف ہیں ان کے پاس ان فضول چیزوں کے لیے نہ ہی کوئی علم ہے نہ ہی وقت ہے اور نہ ہی کوئی شوق اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہدایت دیں